اسلام علیکم ایرے مرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زلہ دار کے ایک پاسٹ پیپر کی کیونکہ تیرہ تاریخ کو انانس کیا گیا ہے تیرہ سبتمبر دوزار بیس کو زلہ دار کے پیپر لاہور صلی اللہ علیہ وسلم بات سرکوتہ ڈی جی خان باولپور اور ملتان زون کا ایک ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک پیپر کا ٹائم جو ہے وہ رکھا گیا آپ لوگوں کے پاس میسیج بھی آ گیا ہوگا ای میل بھی چیک کر لیجئے ای میل بھی آ چکی ہوگی تو اس کا جو سلی بس دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا نائنٹی منٹس آپ کو دیے جائیں گے جس میں جنر نالچ ہوگا پاکستان سٹیڈیز، کرنٹ افیرز، اسلامیک سٹیڈیز جیوگرافی، بیسک میتمیٹکس، انگلیش، اردو، ایوڈیڈی سائنس اور بیسک کمپیوٹر سکلز تو اس میں جو کرنٹ افیرز کے ایم سی کیوز ہیں وہ پاس پیپر میں سے نہیں آئیں گے وہ نئے ہوں گے پچھلے ایک دو ماہ کے دوران تین ماہ کے یا چار ماہ کے دوران پوچھے جائیں گے تو مارچ، جون، جولائی اور اگست ان مہینوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں اپنے چینل پر آپ کے سامنے تھامنے لارا ہوگا اوپر لنک بھی موجود ہوگا آپ اس پر کلک کر کے ہماری پلیلسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے کوشش کیا اس میں ہمیں کا دوران جو بھی ایم ترین واقعات ہیں ان کو کور کیا جا سکے اس کے بعد ایوری ڈی سائنس کی کچھ پورشن ہوگا کچھ قویسٹنز ہوں گے تو ایوری ڈی سائنس کی بھی ویڈیوز ہم نے چار بنائی ہیں جن میں 200 قویسٹنز کور کیے گئے ہیں تو اس پیپر کے لیے یہ 200 قویسٹنز ہی کافی ہیں موسٹلی کور ہو جائیں گے پھر آتے ہیں جو پاکستان کے ہسٹری کے ریلیٹڈ ہے پاکستان افیرز کے تو ان کی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں شہاب الدین محمد غوری سے لے کر موجودہ پاکستان کے انڈ تک اب 2020 تک ساری ویڈیوز ہم نے کور کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئی کیو کے یا ماتمیٹکس کے کچھ قویسٹنز اگر پوچھے گئے تو ان کے لیے دا پاس پیپر جو کہ اس پیپر میں پوچھے گئے تھے پات فیٹو پاکستان اس دی آٹو بائیو گرافی آف چودری خلیق الزمان باقی لوگوں کے جو ایم ای ایچ اسفہانی فرسٹ امبیسیڈر تھے یو ایس میں پاکستان کی طرف سے اور ایک کے فضل الحق جو ہیں انہوں نے نائٹین فورٹی تائیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادے پاکستان پیش کی تھی تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو یہ دونوں بھی پتاؤنے چاہیے چودری رحمت تالی یوز دا ورد پاکستان ان اس پیمفلٹ نو آر نیور ان نائٹین تھٹی تھری مزی کی بات یہ ہے کہ اسی ایک پیپر کے اندر ہی یہ قویسٹن دو دفا پوچھا گیا ہے سیم سوال سیم اپشنز اور سیم اس کا آنسر دو دفا یہیں سیم قویسٹن پوچھا گیا ہے ایڈنٹیفائی سیکیٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ہو لیڈ دی کیبنیٹ میشن ان نائٹین فورٹی سکس لارڈ پیتھک لارنس تھے جو کیبنیٹ میشن لے کر نائٹین فورٹی سکس میں انڈیا آئے تھے جبکہ سر سٹیفرڈ گریپس تھے جو گریپس میشن لے کر نائٹین فورٹی ٹو میں انڈیا آئے تھے محترمہ فاطمہ جنہ جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان نائٹین تھرٹی نائن بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہیں دفعہ پوچھا جاتے چکا ہے کانگریس لانچڈ کوٹ انڈیا مومنٹ ان نائٹین فورٹی ٹو پاکستان نے قرارداد پاکستان انیس سو چالیس میں پیش کی اور کانگریس کو دو سال بعد جا کے یہ بات یاد آئی اور انہوں نے کوٹ انڈیا مومنٹ ان نائٹین فورٹی ٹو میں سٹارٹ کی گاندی جناح ٹاکس ور ہیلڈ ان نائٹین فورٹی فور تو ڈسکست سی آر فارمولا پرپیرڈ بائی راج گپال اچاریہ اس فارمولا کو راجہ جی فارمولا بھی کہا جاتا ہے یہ پارٹیشن کا فارمولا تھا راج گپال اچاریہ بورا نام چکرورتی راج گپال اچاری تھا اور سی آر اسی وجہ سے اس فارمولے کو کہا جاتا ہے سی سے چکرورتی اور آر سے راج گپال اچاری وہ پریزائیڈڈ آور دے شملا کانفرنس ان نائٹین فورٹی فائی نائٹین فورٹی فائی میں بارے سگیر کے جو مختلف لیڈرز تھے وہ لارڈ ویول کو ملنے گئے تھے یہ کویسٹن بھی اسی سے ان ایک ہی پیپر میں دو تفاہ پوچھا گیا ہے اس کے علاوہ ایک شملا ڈیلیگیشن تھا جس کی سربراہی سر آغغان کر رہے تھے انیس سو چھے میں وہ اس وقت وائس رائے سے ملنے گیا تھا جس میں ملاقات کے بعد پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی قائدی عظم میٹ مہند داس کرمچن گاندی فار در فرس ٹائم ان نائٹین سکسٹین ایٹ لکھناؤ لکھناؤ کا جو معاہدہ ہوا تھا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بیچ میں اس معاہدے کے موقع پہ قائدی عظم کی ملاقات پہلی دفعہ گاندی کے ساتھ ہوئی تھی اسی پیکٹ کی وجہ سے جو اس وقت کانگریس کی پریزیڈنٹ تھی سروجنی نائڈو انہوں نے قائدی عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا لقب دیا تھا نیشنل انتومہ پاکستان اپروپ بائی گورنمنٹ ان نائنٹین فیفٹی فور انیس سو باون میں افیس جلندری نے لکھا جبکہ اس کی جو دھون تھی جو میزک تھا وہ احمد جی چھاگلا نے انیس سو انچاس میں ہی بنا کے دے دیا تھا رچنا میں رے جو ہے یہ راوی کو رپریزنٹ کرتا ہے اور چھے چناب کو تو راوی اور چناب کی بیچ میں رچنا باری دعاب میں بے بیاس کو اور ری راوی کو تو راوی اور بیاس کے بیچ میں جو ہے دعاب اس کو باری دعاب کہتے ہیں جاج دعاب جو ہے اس میں سے چھے چناب کا ہے اور جھے جہلم کا ہے جین یا جھے جہلم کا ہے سندھ ساغر دعاب گیا ہے یہ سندھ اور جہلم کے بیچ میں واقعہ ہے جبکہ بست دعاب جو ہے یہ بیاس اور ستلج کے بیچ میں ہے دعاب دو دریاؤں کے درمیان جو وادی سی بنی ہوتی ہے جو علاقہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعا با آرٹیفیشل فارسٹرہ بینگ مینٹینڈ ایڈ چھانگا مانگا چیچا وطنی اور کوٹلا عدیب شاہد یہ تینوں جو جنگلات ہیں یہ تینوں آرٹیفیشل جنگلات بنائے گئے ہیں ویچاوٹ فالنگ فورٹس واز بلٹ بائی زہیر الدین بابر بالا حسار فورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زہیر الدین بابر نے بنوایا تھا اس میں پاکستان آرمک جو فرنٹیر کور ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے روتاس فورٹ شیر شیر سوری نے بنوایا تھا رینی کوٹ فورٹ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے 32 کلومیٹر اس کی سرکمفیرنسیاں اس کا محیط ہے اٹک فورٹ جو ہے یہ اکبر نے بنوایا تھا ویچاوٹ فالنگ ڈسٹرکس ابلوچستان کنٹینگیوی جو پاسس آف کوپر چاگی ڈسٹرکٹ میں جو رکوڈک مائن ہے اس میں 5.9 بلین ٹنز آف جو اور ہے وہ موجود ہے جس کو پھر پیوریفائی کر کے اس میں سے سونا چاندی اور کوپر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے زیاہ کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے 1985 میں وہ نان پارٹی بیسس تھے سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس تھے وہ اپنے الیکشنز لڑ رہے تھے چاندکہ میڈیکل کالیج is located in لڑکانہ نیوکلیر ریسرچ لیبارٹری اٹ کوہوٹا پنڈی was set up in 1976 31 جولائی 1976 کو نیوکلیر ریسرچ لیبارٹریز کا بنیاد رکھی گئی ان کو پہلے پاکستان کو جو اٹومک بوم بنانے کا منصوبہ تھا اس کا کوڈ نیم پروجیکٹ 706 تھا جبکہ ان لیبارٹریز کو آج کل ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز یا خان ریسرچ لیبارٹریز KRL کہا جاتا ہے راول دیم in 1962 was built on the river کورنگ river راولپنڈی میں جو ہے وہ is considered as the first poet of پنجابی language بابا فرید گنج شکر کو پنجابی language کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے پاکستان became a member of international labor organization in 1947 ILO United Nation organization کی ایجنسی ہے پاکستان نے UNO کو 30 سپتمبر 1947 کو جوائن کیا تھا United Nations organization first water occurred between the provinces was signed in 1991 جس کے تحت پنجاب کو 47% پانی ملا سندھ کو 42% حبر پختون کھا کو 8% اور بلوچستان کو 3% انٹس water treaty جو ہے یہ 1916 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ سائن کی گئی تھی دونوں سن آپ کو یاد ہونے چاہیئے which of the filing was signed on 8 April 1950 لیاقت نیرو پیکٹ ڈلی میں جو سائن ہوا تھا وہ 8 April 1950 میں سائن ہوا تھا جس کے طرح جو بھی لوٹا ہوا مال تھا وہ واپس کیا گیا اور اس کے علاوہ جو انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے جو پاکستان سے انڈیا جا رہے تھے ان کو باحفاظت جانے کی اجازت دے گی باقی ان کو بھی دیکھ لیجیے گا یہ بھی important ہے مستوکلی was a famous poet of Baloochi language archaeological site of Dhinbar is located in Thattah 1st century BCE decimal system was introduced in پاکستان 1st January 1961 which was the first missile launched by the پاکستان Aghori missile پاکستان کا سب سے پہلا مسائل تھا جو کہ 1998 میں first time launch کیا گیا thomas cup is given in the game of badminton nobel prize for peace is given in the city of oslo norway ka city oslo hai johan peace prize diya jata hai johan ka chemistry ka physics ka medicine ka economics ka literature ka woh sare sweden ka city stockholm me award kiya jat hai identify the world's largest peninsular arabian peninsular ka مطلب ho ta jazira wo jazira wo jagha ho tia wo land mass ho ta hai jis ke čarohun taraf panini ho jibkye jazira numah ya peninsular us land mass ko kya kya jis ke tene taraf panini ho or qurti taraf se woh zemien ke sa judha ho so saudi arab ko agar dhya se dhya to ye ek side se asia kya sa judha ho hai ba ki tene side ho se yas sam man dhya ho hai dhya ka sb se bada jazira numah ya largest peninsular hai arabian jis me saudi arabia katar yui ehi koweit hai oman hai yaman hai yas sare mulk is me shaman hai what is largest land in human body liver is ko body ki chemical factory bhi kaha jata hai pancreas insulin produce kerta lacrimal ansu produce kerta hai sweat lands jih hai yih pasina produce kerta hai who is the founder of scout movement Robert Batten Powell 1908 me hana scout movement shiru ki thi UN security council consist of 15 members 5 permanent hoot hai jib kera non permanent non permanent joh hai wo select kiya jate hai har dho saal ke liye jib ke permanent joh hai america china france uk aur russia yih panch milka joh permanent jih paas veto power hai headquarters of Asian development bank is in manila manila ka a ilaqah hai jis ka naam ji ajeeb ho garib sa likha hua hai mandalo yong philippines ka shah hai itar tas is the news agency of russia what is kathy pacific airline hai hong kong ki is ka naam hai kathy pacific ariana is an airline of Afghanistan after cotton which is second highest earner crop of pakistan rice cotton ke ba sub se زیادہ export pakistan chawal ki karata hai ipp stands for independent power producers joh crye ke bijjli ghar hai unko ipp is kaha jata hai in england ki joh paat chah hai w 900 son 900 is w se ab tuk chal righ hai saudi arab ki joh paat chah chah hai 1932 mih start hoi thi ibn saud se اور اب تک صرف ابن سعود کے چھے بیٹے پادشاہ بنے ہیں مطلب دوہزار بیس تک جو شاہ سلمان ہے وہ ابن سعود کا ڈیریکٹ بیٹا ہے مزید کی بات نیپال کی ایک امپورٹنٹ قویسٹن آ سکتا ہے نیپال کی جو پادشاہت ہے انہیں نے دوہزار آٹھ میں ابولش کی ہے اب نیپال جو ہے وہ ایک کینگ ڈم یا مونٹی نہیں ہے بلکہ ایک ڈیموکریٹک ریپپلک ہے اب وہاں پر بادشاہ نہیں بلکہ پرائیم نیسٹر ہوتا ہے اوپیکس لارجسٹ آئل پروڈوسنگ کنٹری سعودی ایرپ پیڈاگوجی اس نے بیٹ کیا ہوتا ہے اس ٹرم کا زیادہ پتا ہوتا ہے اس کا جو لٹرل میننگ ہے اس کا مطلب ہے میں ایک بچے کو پڑھاتا ہوں یہ پیڈاگوجی کا لٹرل مطلب ہے آفٹر یو ایس اے وچھ اس دے لارجسٹ آمز سیلر اندہ ورڈ سب سے زیادہ جو اسلحہ اور بم بارود ہے وہ سیل کرنے والا کون سا ملک ہے یو ایس اے کے بعد رشیا سیکنڈ نمبر پہ ہے تھرڈ پہ فرانس فورت پہ جارمنی فیفت پہ سپین سیکس پہ ساؤتھ کوریا سیون پہ چائنہ اور آٹھویں نمبر پہ برطانیہ ہے پین پوائنٹ صدی قبل مسیح سے لے کر اب تک وہاں پر جمہوریت چل رہی ہے ہائیس لٹریسی ریٹ امانگ دا سا کنٹریز از ان مال دیپ نائٹی ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ لوگ ان کے پڑے لکھیں ورلڈز لارجسٹ آئیلینڈ از گرین لینڈ امانگ دا سا کنٹریز ہائیس پر کپٹا انکم از آف شریلنکا اپشنز میں شریلنکا تھا جبکہ ویسے اگر اپشن میں مال دیپ ہو تو مال دیپ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے اس لسٹ میں which international agency supervised انڈرس پیسنٹ ٹریٹی نائنٹین سکسٹی between پاکستان اور انڈیا ورلڈ بینک نے اس ٹریٹی کو سپروائز کیا تھا what is the proportion of پنجاب ان پاکستان's map 25.8% جو پاکستان کا سائز ہے اس میں سے پنجاب کا سائز 25.8% ہے جبکہ population wise پنجاب کا شیر پاکستان میں 52.9% ہے بلوچستان کا سائز کے اکورڈنگ شیر 44% ہے اور عبادی کے اکورڈنگ شیر 5.94% ہے that was all for this video thank you so much for watching second part میں مزید 50 questions میں cover کروں گا اور یہ questions پہلی بات ہوئی ہے کہ اسی ایک پیپر کے اندر دو questions repeat ہوئے ہیں تو اس لیے most of the questions ان میں سے آگے آنے والے پیپرز میں repeat ہوتے ہیں تو اس لیے لازمی دور پر اس ویڈیو کو اور اس سے next ویڈیو کو دیکھئے گا اور ان کے اکورڈنگ اپنی preparation جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں relevant MC کو اس کو prepare کریں اور تاکہ آپ جو ہے پیپر میں better perform کر سکیں thank you so much for watching اگل اس